تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ادھر تحفظ بھی ہے سکون بھی ہے امن بھی ہے اللہ کا دیا سا کچھ ہے اتنا سکون ہے جس کا صحابی کوئی نہیں یہ یار یہ سائیڈ سے جو آ رہے ہیں نا ان کے اوپر مجھے بڑا غصہ چڑھ رہے ہیں ساری ویڈیو خراب کری جا رہے ہیں یہ چیک کریں گاڑی بھیگا بھیگا سا یہ دن ہے آج اسلام علیکم دیکھنے والے پہرے لوگو صبح صبح کے ٹائم ہم اٹھ کے جاپ پہ جا رہے ہیں اور پارش ہو رہی ہے ریم کے ڈیم کے تو گلہ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے اور سردرد بھی کم ہے رات کو کافی زیادہ تھی جب میں نے ویڈیو کیا تھا تو ابھی نکلتے ہیں کل کا دن اور ہے بس جاب کا اس کے بعد اگلے ویڈیو جو آنے والے ہیں نا وہ آپ کو لنڈن والی سائیڈ کے ملیں گے پھر نا آپ لوگ کہنا کہ یار ایک ہی جگہ پہ جا رہے ہو ایک ہی جگہ پہ آ رہے ہو دیلی میں جو میں کر رہا ہوں میں تو وہی دکھانا ہے نا ایکٹیویٹی اور ہوتی ہے جانا آنا تو وہی ہے نا باقی میں پروپر طریقے سے ولاگر نہیں نا ابھی بنا کے لائک میں صرف میری مین مقصد ہی میرا ولاگنگ ہی ہو صرف ولاگنگ ہو رہی ہے بات دیلی لائف کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو ابھی نکلتے ہیں ٹائم زیادہ کیے بغیر دیکھنے والے پہرے لوگو لائک سبسکرائب بیل ایکن بٹن دبا دینا ٹیک کیل اللہ پھر چلو چلیے جواب دے لو جی پبلک میں ابھی جواب سے چھوڑا ابھی جواب کر کے چھوٹی سے چھوٹی سے جواب کر کے گھر جا رہا تھا تو تھوڑا سی آگے نکلاؤں تو اپیلنٹ ہو گیا یار اب پتہ نہیں اللہ کرے یہاں سے میں رہو ابھی پیچھے میں اب چل رہا ہے تو ابھی آگے انسیڈنٹ ہو گیا اب دیکھتے ہیں کتنی دیر میں گھر پہنچتے ہیں ابھی نکلائی تھا یار جواب سے میں تو قسمت اپنی لو جی پبلک پاس جا کے تو نہیں دکھا سکتا یہ چیک کریں گاڑی پوری کی پوری اس کے اوپر ریمپ کے اوپر چڑی ہوئی ہے پاس جا کے دکھایا نا تو پولیس والا نے مجھے روک لے نا میں دور سے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سائیڈ پہ جو نہیں ہے یہ اس ٹائم یہ واز ہی دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اوپر پوری گاڑی چڑی ہوئی ہے وہ آگے کر کے یہ دیکھیں یہ پوری گاڑی اس کے اوپر چڑی ہوئی ہے اور آگے پولیس بھی ہے تو میں تو وہ دکھا نہیں سکتا ہے کیونکہ پرابلم ہو جائے گی لسنس کینسل ہو سکتا ہے اس لیے جتنا دکھا سکتا ہے میں دکھا دیتا ہوں اور جیسے پولیس اگرہ نظر ہے ہی نا مجھے تھوڑا سا بھی آگے جا رہے ہیں تو میں اس کو ہائٹ کروں گا ٹھیک ہے یہ چیک کریں پوری کی پوری گاڑی جو انسی ہے نا اوپر چڑی ہوئی جاسکے موبائل یوز کرنا لاؤنی ہوتا ہے ڈرائیو کے دوران رسک لے کے بنا رہا ہوں میں ویڈیو اور یہ ہے کہ دیکھی جائے گی اللہ خیار کرے گا یہ چیک کریں وہ چیک کریں تھوڑا سا آپ کو آگے دکھ رہی ہے گاڑی یہ سائیڈ سے جو آ رہے ہیں ان کے اوپر مجھے بڑا غصہ چڑ رہے ہیں ساری ویڈیو خراب کری جا رہے ہیں یہ چیک کریں گاڑی یہ چیک کریں چھوڑی چھوڑی بنانے کی کوشش کر رہوں بٹا کے پولیس پہ گھرہ بھی ہے اگر میں نے روک دیا تو کم پہ گنا لو جی خطروں کے کھلاڑی بن کے پولیس کے پاس سے ویڈیو بنا تو لہی ہے میں نے اب اللہ غیر کرے خیر کرنے سے میں بھی گھر پون جوں باقی بڑا پورا ایس انسیڈنٹ ہو آتا بندہ شندہ تو کوئی نہیں تے نظر آئے امریکہ سے ایمبلنس میں ڈال کے لے گئے ہوں گے یہ ایمبلنس کھڑی ہوگی وہاں پہ لے گئے ہوں گے اس کے لئے ایمبلنس میں بندے گوں برحالہ اب گھر پون جاتے ہیں گھر جا کے کھانا شنک آتے ہیں پتنی ہے یہ کیا چیز ہے آلو پالک اچھا آلو پالک میں ساگ سو کچھ اس طرح کا سمجھ دی رہا ہوں پبلک چینج کر لی ہیں کپڑے اور آلو پالک کھا رہا ہوں بعد میں پھر آج رنگ کرنی ہے گراؤنڈ میں جا کے یہ پبلک آج میں ہیں اور امی ہی صرف آئے ہیں واق پہ بکوز بھائی کو ضروری کام جانا تک تو وہ چلے گیا تو یہ واق کمپلیٹ کر کے تو ہم گھر جا رہے ہیں گھر جا کے امی سے پھر ذرا گپ شپ لگاتے ہیں کوئی قصہ سنتے ہیں کیونکہ بارا ہوا بھی بڑی چل رہی ہے میں یہاں پہ بات ضرور کروا دیتا بات ہوا اتنی تیز ہے نا کہ وہ پھر ہوا آتی رہنی ہے ویڈیو میں آواز آتی رہے گی پھر آپ لوگوں نے کہنا آواز کے لیے نہیں تو گھر جا کے آرام سے پھر بات چیت کرتے ہیں اللو کی آواز آرہی اوپس ہے اللو گھٹھو ہے یہاں پہ دو جی پبلک یہ چیک کریں بھی کہ آپ کو ایک اپنا ہیٹرز دھاتا یہ ہمارے ہیٹرز اور شریک ہیں سمجھ رہے ہیں اللو جی پبلک ہم گھر آ چکی ہوئے ہیں امی یہ چکندر اور یہ پتنی جوس کے لیے کیا کیا کاٹ رہی ہیں تو امی سے سوال جواب یہ کرنا تھا میرے ذین میں جو تھا کہ امی آپ کو سال ہو گیا سال ہو گیا امی کو یہاں پہ یوکے میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان اور یوکے میں آپ کو ایک سال میں کیا فرق ملا لوگ کیسے ہیں آپ یہاں پہ رنب سند کریں گی وہاں پہ رنب سند کریں گی کیا آپ کو اچھا لگتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ میرے اپنے پیارے لوگوں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے دھیر ساری خوشنیاں دے وطن تو اپنا ہی اچھا ہوتا ہے لیکن بچوں جہاں پہ سکون ہو امن ہو تو وہاں پہ رہنا اچھا لگتا ہے میرے اپنے بھی ادھر ہیں پاکستان میں اور پیار بھی بہت ہے پاکستان سے اور دعا بھی کرتی ہوں مکمرانوں کے لیے اللہ میاں ہمیں مکمران وزیراعظم اچھا دے تو خدا کرے کوئی اچھا ہی آئے تو پیار تو بڑا ہے لیکن ادھر لوگ بھی اچھی ہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے اور ادھر جو علاج ہوتا ہے بڑا فس کلاس ہوتا ہے اور انسان کی قدر کرتے ہیں تو یہ کہ ادھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہر چیز اللہ پاک نے دی ہے ادھر بھی دی تھی لیکن ادھر جو بیچارے ہیں تھوڑے سے مڑے ان کا کوئی حال ہی نہیں ہے کہتے ہیں کہ چار ساڑھے چار سو روپے کلو آئے ایک کلو اور جن میں فیملی ہیں چار پانچ بچے ہیں میرے خواہ سے جب میں آئے تھا سو تھا پچانوے سو آئیسے چار سال پہلے شاید جب میں آئے تھا نا پچانوے سو یا پچاسی اس کے بیچ میں تھا آئیسے چار سال پہلے تو اس وقت جو ریٹ چار رہا ہے میرا بیٹا ہے ادھر وہ بتا رہا ہے کہ ماں جی ساڑھے چار سو پہ ڈالٹا جو ہے وہ ہو گیا تو اتنی مہنگائی ہے جس کا صحابی نے غریب آدمی کیا تو حالی کوئی نہیں میں کہتی ہوں کہ جو آ سکتا ہے نا اس کو آنا چاہیے ادھر سکھ بڑا ہے ایک تو موسم بڑا اچھا ہے دوسرا یہ کہ لوگ بھی اچھے ہیں عزت بھی کرتے ہیں چاہے کسی بھی مذہب میں تعلق رکھتے ہو کوئی ان کو اس تیسے سروکار نہیں کہ یہ مسلمان ہیں نفرت نہیں کرتے یہ انگریز لوگ بہت محبت سے پیش آتے ہیں اور انسان کا وہ حق ادا کر دیتے ہیں جو ہم مسلمان نہیں کرتے وہ ادھر پتا چلتا ہے اس کو گولی مار دی اس کو ایسے کر دیا جب یہ خبریں سنتی ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان کی قدر نہیں اور بنتا بھی کچھ نہیں ہے بلکل تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ادھر تحفظ بھی ہے سکون بھی ہے امن بھی ہے اللہ کا دیا سب کچھ ہے اتنا سکون ہے جس کا صحابی کوئی نہیں اور جو جو آ سکتا ہے اس کو آنا چاہیے لو جی پبلک یہ ریویو تھا امریکہ پاکستان کے اباؤٹ آفٹر ایک سال پہلے شروع شروع میں جب آئی تھی اس وقت کہتی تھی کہ نہیں وہ زیادہ اچھا ہے بر جب انہوں نے یہاں پہ رہی ہیں یہاں کے لوگوں سے ان کا پالہ پڑھا لائک یہ ہے نا کہ پنجابی کی مسئل ہے راپ یا جانے یا واپ یا جانے تو اب جب جب وہ اسپیٹل جات گئی تھی پچھلے دنوں میں بھی پہلے بھی گئی تھی وہ تریٹ بہت اچھا کرتے ہیں تو پاکستان میں کیا ہے جب تک پیسہ دیتے رو تب تک ٹریٹ اچھا کریں گے پیسے نہیں دو گے تو آپ کو کہیں گے تو کونے بھائی ہم نہیں جانتے تمہیں تو یہ ساکتاب ہے پاکستان کو میں برا نہیں بول رہا بٹ یہ ہے کہ جو حقیقت ہے نا اس کو تسلیم ضرور کرنا چاہیے کہ یار یہ واقعی حقیقت ہے حقیقت کو اگر تسلیم نہ کرو گے تو میرا تو کچھ نہیں جانا آپ لوگوں کے جانا ہے تو واقعی یہ ہے کہ کیا آپ بولتے ہیں ہمینٹی ہمینٹی کے ساتھ آپ سے جونسا نا وہ اچھا ہے یوکے بہت اچھا بہت اچھا ہے تو لنڈن جائیں گے انشاءاللہ ضروری کام جانا ہے فیملی کے ساتھ تو یہ ہے کہ دو تین دن آپ کو ادھر کے ولاگ ملیں گے اب شاید وہ گاؤں ٹائپ ہے یا جو بھی ہے تو آپ کو وہاں کے ولاگ ملیں گے آپ کو وہاں کا رہن سہین دکھاؤں گا کہ وہاں یہاں کے گاؤں بھی کیسے ہوتے ہیں اب پتہ نہیں کس جگہ پہ جانا آپ جب جائیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ پرسوں کے دن میں دکھائیں گے کہ کل نہیں پرسوں ہیں پرسوں کے دن میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو ابھی میں امی یہ جب تک جوس بناتی ہیں میں اوپر جا کے کوئی ویڈیو گر اپلوڈ یہ مطلب جو ولاگ ابھی بن رہا ہے نا یہ میں نے ابھی جا کے گوگل ڈرائیو پر ڈالنا ہے ایڈیٹر کو دینے کے لیے تو بڑی میند ہوتی ہے تم لوگوں خیال سے بس مزاک ہو رہا ہے باقی ابھی اوپر چلتے ہیں پھر بعد میں جوس آ جاتا ہے تھوڑے دیر تک آجو چلیں اوپر جی پبلک چائے شائنی روٹی پوٹی شوٹی شوٹی سارا کچھ کر لیا تو مطلب کھانا پی نہ کھا لیا اور سونے کا ٹائم آ گیا تو ایک سوال آج اگین پڑھتے ہیں ہم کہ ماریہ گیمنگ کہہ رہی ہیں کہ جی بھائی آپ کوئی یوٹیوب پہ کتنے سال ہو گئے اور کتنے سال ہو گئے اور سب سے زیادہ خوش کب ہوئے تھے about یوٹیوب کو لے کے اگر آپ کہتے ہیں تو مجھے یوٹیوب پہ تقریباً چار سال ہو گئے ہیں دسمبر کو یہ کون سا مینہ چل رہا ہے اگست تو بنو میں دسمبر دسمبر کو میرے خلصے چار سال پورے ہو جانے ہیں یا اوپر ہو جانے ہیں شاید تو چار سال یوٹیوب پہ ہو گئے ہیں صرف شوق ہے اس وقت سے لگا ہوں لوگ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کا شوق نہیں ہوتا وہ ایک ہی ایم بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں بس دل دی جلی ترقی مل جئے فوراں چھٹکی مارو اور ترقی مل جئے چھٹکی مار کے ترقی کرنا جونسا نا وہ لگ کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر آپ کا لگ کام کر گیا تو آپ وائرل ہو جاتے ہو باقی یوٹیوب محنت مانگتا ہے اور میں چار سال سے محنت کر رہا ہوں یوٹیوب پہ باقی خوش میں اس وقت ہوا تھا جب میری پہلی ویڈیو وائرل گئی تھی ایک سال اور کچھ مہینے بعد ایک سال لگاتار میں نے محنت کی تھی روم وغیرہ کروایا تھے بڑا کچھ کیا تھا ایک یا ڈیڑھ سال بعد میری ایک ویڈیو وائرل گئی تھی وہ بھی رینڈم سکوارڈ والی اس کے بعد پھر کافی ویڈیوز وائرل گئی تھی لاک لاک میں وان میلین میں بڑی بڑی ویڈیوز وائرل گئی تھی بٹ پھر اس کے بعد ڈاؤن سائیڈ آگی اور اوجز وال بیچ میں یہ مکس اپ ہے اور باقی اللہ تعالیٰ پھر درقی دے گا محنت کر رہا ہوں ولاغنگ پہ اب شروع ہو گیا اللہ کرے یہ گیمنگ والے کی بات کر رہا ہوں گیمنگ سے میں ولاغنگ پہ آگئے ہوں گیمنگ بھی ساسطھ ہو رہی ہے جیگور گیمنگ پہ بٹ اب ولاغنگ پہ زیادہ فوکس ہے ڈیلی تو آج کا ولاغ ہم یہاں بھی انڈ کرتے ہیں میک شور کر دینا لائک سبسکرائب بیل ایکن بٹن ٹیک کیر اللہ فیس بائی بائی سی یو بائی 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 بائی